بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے میں اللہ پاک کا بہت بہت شکر گزار ہوں جس نے ہمیں سب سے پہلے رجب کا مہینہ عطا کیا رجب کے مہینے سے نمازہ فرشابان کا مہینہ عطا کیا اور اب رمضان کا مہینہ دے رہا ہے میرے جو بھائی میری بہنیں رجب اور شابان میں کسی وجہ سے کوئی بھی عمل نہیں کر سکے وہ بھی آج کی یہ تذبیح پڑھ لیں اور جو بھائی بہنیں وظیفے پڑھنے کے باوجود بھی کچھ حاصل نہیں کر سکے وہ بھی آج کا یہ تذبیح کا عمل لازمی کر لیں انشاءاللہ اس تذبیح کی برکت سے اللہ پاک آپ کو اتنی دولت سے نماز دے گا کہ آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ کہاں کہاں سے اتنا رزق آ رہا ہے اتنی دولت آ رہی ہے رمضان ایک ایسا مہینہ ہے جس کا بڑوں سے لے کر بچے بچے کو انتظار ہوتا ہے اور اس مہینے میں رزق بھی بڑھا دیا جاتا ہے جو بے روزگار ہوتا ہے اسے رزق مل جاتا ہے جو تنگ دست ہوتا ہے اس کی تنگ دستی دور ہو جاتی ہے آپ نے خود دیکھا ہوگا کہ عام دنوں میں ہمارے دسترخان پر اتنے کھانے موجود نہیں ہوتے جتنے رمضان میں افتاری کے وقت ہوتے ہیں یا سہری کے وقت ہوتے ہیں کیونکہ اللہ پاک نے اس مہینے میں برکت ہی بہت زیادہ رکھ دی ہے ہر آدمی کا رزق اس مہینے میں بڑھ جاتا ہے عام دنوں کی نسبت اس ماہ مبارک میں نیکیوں کا زور بڑھ جاتا ہے اور گناہوں کا زور گم ہو جاتا ہے گنے گار سے گنے گار انسان بھی اس ماہ مبارک کی برکت سے نیکی کی جانب دوڑتا ہوا چلا جاتا ہے اور برائی کا راستہ چھوڑ دیتا ہے اگر گور کریں تو صاف ظاہر نظر آتا ہے کہ اس ماہ مبارک میں آپ کے اردگرد ماحول میں ایک ایسی پاکیزگی چھا جاتی ہے کہ اگر کوئی آدمی برائی کی جانب بڑھنا بھی چاہے تو صرف اس ماہ مبارک کے برکت سے وہ رک جاتا ہے ایک اور فضیلہ جو اللہ تعالیٰ نے اس ماہ مبارک کو عطا فرمائے کہ اس ماہ مبارک میں شب قدر کو رکھا ہے شب قدر جو کہ ہزار مہینوں سے بہتر رات ہے اور اس ایک رات کی عبادت ہزار مہینوں کی عبادت سے افضل ہے لیکن بہت سے ایسے بدبخت ہوتے ہیں بدنصیب ہوتے ہیں جو اس ماہ مبارک کی برکت سے بھی فیضی آپ نہیں ہو پاتے اور اپنی زندگی میں ظلیل و خوار ہوتے رہتے ہیں میرے تمام دیکھنے اور سننے والے پیارے بھائی اور بہنیں رمضان میں یہ تذبیل آزمی پڑھ لیں آپ کی مہربانی ہوگی میں چاہتی ہوں اس برکت والے مہینے میں کوئی دکھی نہ رہے کوئی روزی روٹی کی وجہ سے پریشان نہ رہے کیونکہ مہنگائی بہت ہو چکی ہے آٹا گھی چینی یہاں تک کی خجور جس سے ہم روزہ افطار کرتے ہیں وہ رمضان آتے ہی مہنگی ہو چکی ہیں لیکن اگر آپ یہ تذبیل پڑھ لیں گے تو ایسے ایسی جگہ سے دولت آئے گی رزق آئے گا کہ آپ کو پتا بھی نہیں چلے گا اور آپ کے لئے پیسو کا انتظام ہو جائے گا آج ہر بندہ رو رہا ہے جس کی زبان پر دیکھو ہر کوئی کہہ رہا ہے میرا گزارہ نہیں ہو رہا میرا کچھ نہیں بن رہا لیکن اس تذبیل کو پڑھ لینے سے اتنی دولت آپ کے ہاتھوں میں آ جائے گی آپ سر پر اٹھا کر چلو گے کیونکہ اس رب کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے وہ جس کو چاہے مالا مال کر دے بس ہمارا ایمان اور یقین پکا ہونا چاہیے جس تذبیل کے بارے میں میں آپ لوگوں کو بتانی چاہ رہی ہوں بڑی توجہ سے نوٹ فرمالے کی وہ تذبیل کیا ہے اور اس میں کیا پڑھنا ہے کیسے پڑھنا ہے کی ماہ رمضان میں چاہے ایک تذبیل پڑھ لیں دو پڑھ لیں تین پڑھ لیں میں پورے یقین کے ساتھ کہتی ہوں کی جب آپ یہ تذبیل پڑھنا شروع کر دیں گے تو اس کی برکتیں دیکھ کر اس کے موجزات دیکھ کر اس کی طاقت دیکھ کر اس کی پاور دیکھ کر آپ اس کو کبھی نہیں چھوڑیں گے آپ ایک بار پڑھنا شروع کر دیں گے یقین کریں آپ اس کو چھوڑیں گے ہی نہیں آپ کہیں گے یہ تذبیل نہیں یہ تو دولت دینے والی مشین ہے یہ تو دولت لانے والی رزق دینے والی مشین ہے جو آج آپ کے ہاتھ میں لگ گئی ہے اس تذبیل میں آپ لوگوں نے اللہ پاک کا ایک ایسا نام ہے اور قرآن پاک کا ایک لفظ ہے جو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں وہ آپ لوگوں نے بس پڑھنا ہے کوئی بھی ایک تذبیل اپنے ہاتھ میں پکڑ لیں اور آپ نے تذبیل کے ہر ایک دانے کے اوپر آپ نے پڑھنا ہے یا رزاکو اللہ سمد یا رزاکو تذبیل کے ہر ایک دانے پر آپ ہاتھ رکھیں جیسے جیسے ایک ایک دانے پر ہاتھ رکھتے جائیں اور یہ پڑھتے جائیں یا رزاکو اللہ سمد یا رزاکو پھر دوسرے دانے پر پہنچے یا رزاکو اللہ سمد یا رزاکو جیسے جیسے ہر دانے پر آپ اپنی انگلی رکھتے جائیں اپنا گوٹھا رکھتے جائیں تو یا رضا کو اللہ سمد یا رضا کو اس کو پڑھتے جائیں یہ مہینہ آپ کے لئے دولت کا مہینہ ہوگا رزق کی بارش کا مہینہ ہوگا بس آپ نے لا پرواہی نہیں کرنی اور اس تذبیع کو پڑھ لینا ہے اس مہینے میں ہر کوئی اللہ کی بہت عبادت کرتا ہے قرآن کی تلاوت کرتا ہے ذکر و اذکار کرتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ تذبیع لازمی پڑھ لینی ہے میں کہتی ہوں کہ ایک بار شروع کر کے دیکھ لیں آپ اس کو چھوڑیں گے نہیں یوں سمجھ لیں کہ میں نے آپ کو ایک ایسی چیز آپ کے ہاتھ میں پکڑا دی ہے کہ جیسے جیسے اس کو آپ پڑھتے جائیں گے رزق کی بارش ہوتی جائے گی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا اللہ فرماتا ہے کہ ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے سوائے روزے کے روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا عجر دوں گا دوستو آپ خود اندازہ فرما لو کہ وہ اللہ جو سارے کائنات کا مالک ہے خالق ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں خود اس کا عجر دوں گا جو سارے کائنات کا پالنے والا ہے تو سب جو سب سے بڑا ہے اس کا انام بھی اتنا ہی بڑا ہوگا اس کا عجر بھی اتنا ہی بڑا ہوگا کہ ہم لوگ اس بات کا اندازہ نہیں لگا سکتے کہ جو پروردگار کہہ رہا ہے کہ روزے کا عجر میں خود عطا کروں گا میری آپ تمام بہن و بھائیوں سے گزارش ہے کہ ماہ رمضان میں کوئی بھی روزہ نہ چھوڑا جائے اللہ کی عبادت کی جائے ذکر و اذکار کیا جائے قرآن پاک کی تلاوت کی جائے کیونکہ یہ مہینہ ایسا مہینہ ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کی پہلی رات ہی شیعتین اور جنات باندھ دیے جاتے ہیں جہنم کی سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں کوئی ایک دروازہ بھی کھلا نہیں رہنے دیا جاتا اور جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں کوئی بھی جنت کا دروازہ بند نہیں ہوتا اس مہینے کی بہت ہی عظمت ہے بہت ہی شان ہے ہم جتنے اس کی شان کی تعریف کریں اس کی عظمت کی تعریف کریں اتنی ہی کم ہے میرے تمام بھائی اور دیکھنے والے دوست آج کی اس تصویر سے محروم نہ رہیں اس کو ضرور پڑھ لیں چاہے ایک بار ہی آپ نے پڑھ لیں اللہ پاک آپ کی مشکلات کو آسان فرمائے اپنا بہت سارا خیال رکھیں اپنے دعاوں میں یاد رکھیں پانچ وقتی نماز پڑھیں اللہ حافظ